اسلام علیکم و ناظرین سامنے آگیا ہے آئیے اس کی زبانی سنتے ہیں کہ میاں نواز شریف پر حملے کی اصل کہانی کیا ہے سنیے ذرا السلام علیکم میرا نام میاں عمران ہے اور میں میرا یہ میسیج سارے میڈیا کے لیے ہے کیونکہ میں دو تین دن سے یہ سن رہا ہوں کہ میاں نواز شریف پر اٹیک ہوا اٹیک ہوا تو میں اس کے بتعلق بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کچھ اور ہے ایکچلی میاں صاحب کے جو رائٹ ہینڈ ہے ناصر بٹ اس کے ساتھ میرا ایک تنازہ چل رہا تھا جس کے سلسلے میں کوٹ نے ان کے اگینسٹ آرڈری شکی ہے کہ ان کا گھر سیل کر کے میرے پیسے پی کر دیے جائیں جو کہ آٹھ مہینے پہلے ہوا اور اس کے بعد کیونکہ کووڈ کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکتا تھا اس لیے نہیں کیا گیا ابھی کووڈ ختم ہوا ہے کچھ لوگ ڈان وغیرہ ختم ہوا تو کوٹ نے پھر آرڈر کیے تو دو تین دفعہ بیل افیس کے گھر گیا تعمیل کروانے کے لیے لیکن ناصر بٹ چونکہ گھر پہ نہیں ہوتا وہ صبح صبح جو ہے نا وہ تیار ہو کے جو اس کے پاس پینٹکوٹ ہے پہن کے تو وہ میاں صاحب کے آفیس چلا جاتا ہے تو وہ دو تین دن پہلے وہاں پہ گئے ہیں تعمیل کروانے کے لیے کیونکہ یہ ان پرسن کروانی ہوتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے نیا ڈراما شروع کر دیا کہ جو میاں صاحب پہ اٹیک ہو گیا اٹیک ہو گیا جبکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ ناصر بٹ نے میرے کافی سارے پیسے دینے ہے اور میں کیس ون کر چکا ہوں اس کے اوپر چارج لگ چکا ہے اس کے گھر پہ سیکنڈ چارج ہے میرا اور اب سیل کے آرڈر بھی ہو چکے ہیں تو پلیز اس چیز کو ایشو نہ بنایا جائے تاکہ قوم کو گمراہ نہ کریں یہ میاں صاحب کا کوئی چکر نہیں ہے یہ صرف اور صرف ناصر بٹ کا ہے اور اس پہ صرف وہ تعمیل کروانے گئے ہیں اس کا کوئی اور ایشو نہیں ہے تو کیونکہ ظاہر ہے یہاں کی کوڈ نے انصاف کی ہے اور یہ لوگ پاکستان کی طرح سمجھ رہے ہیں سارا کچھ تو یہ پاکستان نہیں ہے یکے ہے تو اللہ حافظ